اسلام علیکم میرا نام میتھا کامنا ہے اور ہمیں جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے اسلامی اکنومی پرادیگم اسلامی اکنومی پرادیگم اسلامی معاشی نمونہ اسلام میں مالیات اور مالیاتی مصنوعات کی کامیابی کے باوجود ہمیں کم معلومات ہیں اسلامی معاشیات حاصل کیسے کی جاتے ہیں اس کے بنیادی اصول کیا ہیں اگر ہم اس کی دیفنیشن کو دیکھیں تو اس کی دیفنیشن میں بہت سے فلسفرز اور اس کے بنیاد میں اسلام کے مطابق کس طرح کاروبار کو چلانا چاہیے کس طرح سے ہمیں کاروبار کو اپنے اسلام کے مطابق آگے بڑھانا چاہیے اس کے بارے میں بتاتے ہیں اسلامی اکنومک سسٹم اکنومک پرادیگم کا مطلب اس کا سولوشن جو کہ ہمیں قرآن حدیث اور اس کے پاکی کتابوں میں ملتا ہے ہمارے معاشرے میں شریعت ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور جو چیزیں پروہیبیٹس ہیں ان کو نہیں کرنا کنونشنل بینک اور اسلامی بینک میں بھی یہی فرق ہے کنونشنل بینک جو ہے ہمیں جو پروفٹ دیتا ہے یعنی جو ہمیں ایکسٹر پیسے لیتا ہے اس کو سوت کا نام دیتا ہے جبکہ اسلامی بینک جو ہے وہ ایکسٹر پیسے کو پروفٹ اور لاز کا نام دیتا ہے کنونشنل اکنومکس ہمیں جو ہے وہ اینیمل سپریٹ کا نام دیتے ہیں لالچی کیونکہ انسان لالچی ہے اور وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں پہ ان کو بہت سے فائدے ہو یا اس کو جہاں پہ جو ہے وہ فائدہ مل رہا ہو چاہے وہ چیز جو ہے وہ حرام کی ہو یا حلال کی ہو جبکہ اسلام میں جو ہے اس چیز کو مانا کیا ہے سور و اقتدار اور طرز عمل کا موجوہ ہے اسلامی زندگی میں منظم کرنا اور اسلامی معاشرے کے حساب سے تعلقات قائم کرنا جو چیزیں اپنانا جو ہمیں وہ چیزیں اپنانی چاہیے جو قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے اسلام اکنومک آرڈرز لائٹس آف قرآن سورہ انعام کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاہ تمائے وہی ہے جس نے تم کو ایک دوسرے کا وارث بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلیت دی تاکہ اس سے ہمیں جو کچھ دیا اس میں سے تم کو ازمایا یہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں جو مال دیا ہے وہ ازمایا ہے کہ تم جو ہے وہ کس طرح سے خرچ کرتے ہو اگر ہم پروپرٹی کے بارے میں بات کریں تو پروپرٹی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا تو گریب طبقے کو دو یا پھر ایسے لوگوں کو دو جو ضرورت بند ہوں اور اپنی ضرورت جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا رہے ہوں کیونکہ انسان جو ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ گریب پیدا جو ہے جو ہے امیر پیدا کیا اور جس کو امیر پیدا کیا ہے وہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مال دے کے ازمایا ہے کہ وہ کس طرح اپنی بندوں کی یا کس طرح وہ مال کو خرچ کرتا ہے ڈسٹیبیوشن بھی اسی کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عدل و انصاف کے بارے میں حکم دیا ہے اور حضرت علیہ وسلم کا بھی ارشاہ دے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکر ہو جاؤ رشاہ فرمایا کہ اپنے مال میں کہا ہے کہ اپنے مال میں سے زکاة ادا کرو تاکہ گریب تقیقی مدد ہو سکے یہ کچھ اسلامی کہ اپنے مال میں سے زکاة ادا کرو چیاریٹی میں دیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مطلب زکاة اور چیاریٹی نہیں ہے بلکہ اس طرح سے حکم ہے کہ کچھ لوگ جو ہے یا آج کل کے لوگ جو ہے وہ غریب طبقہ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ جو لوگ مدد کرتے ہیں وہ تصویریں کھچوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے معاملات کرو کہ میرے اور اس بندے کے درمیان میں رہے Laws and inheritance میں بھی انہوں نے کچھ اسی طرح سے بتایا ہے کہ جو نائن صاحبیوں سے پاک نظام کی کام کی زمانت دینا اب کچھ کیس آتی ہیں کیس فیچرز آف ایکلام اکنومکس آرڈر وہ یہ ہیں کہ سیٹسفائے ہومن کو ہونا چاہیے کہ وہ جو سوسائٹی میں کام کر رہا ہے چاہے وہ اکیلہ ہے یا سوسائٹی میں وہ صحیح کر رہا ہے کہ نہیں جو وہ اپنی ارنڈ کر رہا ہے یا سپینڈ کر رہا ہے مانی وہ صحیح حلال ہے یا نہیں جو اس نے اکنومکس کا کام کیا ہے وہ یعنی اس کی بنیاد پر ہے یا نہیں اب بات ہوتی ہے انٹرس انڈ ریبا پر وہ یہ ہے کہ جو کنورشنل بینک ہے اور اسلامی بینک ہے اس کے ساتھ سے اگر ہم بات کریں تو کنورشنل بینک جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کس کے بارے بتاتا ہے کنورشنل بینک جو ہمیں کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے اینیمل سپریٹ جو ہمین ہے وہ لالچی ہے جبکہ اسلامی بینک اس طرح سے نہیں کہتا ہم بات اگر ریبا کی کی جائے تو اس کنورشنل بینک میں زہر سے بات ہے ریبا ہے اور اسلامی بینک میں جو ہے وہ ریبہ نہیں ہے time of values spent بھی ہے کچھ یہ principles ہیں good economics کے یہ 4 ہیں destroy all search causes and means that leads to corruption so for every individual of the society bring a proper balance between capital and labor discourage concentration of wealth in the hands of an individual of a good in Quran میں جو ہے economics concept کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لیکن اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو تمہارے لئے اللہ ہی کافی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں سے تمہاری مدد کی اتصاد اور علم الاقتصاد قرآن میں economics کے orders ہیں کہ قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ضروری ہے بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے انسان کی life کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ جو ہے جس انسان جو زندگی گزر بزر کر رہا ہے کیا وہ قرآن کے مطابق ہے اللہ کے مطابق ہے یا نہیں جو ہمیں guidance ملتی ہے وہ spiritual ethics اور political کی ملتی ہے ان حدیث میں جو ہے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی ارشاہ فرمایا ہے کہ ابن آدم اس وقت تک اللہ کے پاس سے نہیں جائے گا جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے پہلی اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری اس نے اپنی جوانی کو کس طرح استعمال کیا اس نے اپنا مال کن چیزوں سے کمایا اس نے اپنا مال کیسے خرچ کیا اور ایسے اپنے علم کو کہاں استعمال کیا میں اپنی لازٹ پریزنٹیشن کا اقترام حدیث سے ہی کرنا چاہوں گی کہ حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو اسپریٹ آف ان اسلام اکنومکس کے بارے میں فرمایا جس کے پاس اس کے ضرورت اور طاقت سے زیادہ ہتھیار اور اوزار ہوں وہ کمزوروں کو دے اور جس کے پاس خوراک اور خدا اور خوراک اور غزہ اس کے ضرورت سے زیادہ ہیں تو وہ غریبوں اور مسکنوں کو دیں کیونکہ اس نے ہمیں حکم عدل انصاف کو بھی ملتا ہے اور غریبوں کی مدد کرنے کا بھی ملتا ہے کہ غریب کا بھی خیال رکھیں اگر آپ کے پاس مال ہے تو وہ غریبوں پر خرچ کریں اور اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ مال ہے تو وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں اللہ ہمیں حدل انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غریبوں کی ملت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تینک یو آمین